بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنا پیغام آج کا جو جو میام حمد نواز صدیف کے پاکستان حمد کے سلسلہ میں ہم لوگ سارے لاہور جا رہے تھے پاکستان مسلم لی کی امیدواران اور کارکنان آج جو کچھ ہوا میں اس کے متعلق جو چناب کے پل پہ ہوا اور صبح کا جہاں پہ چناب کا پل ہے جو وہ جو منظر پیش کر رہا ہے ایک تو میڈیا پہ اس کی کورج بالکل نہیں دی جاری ہر چیز کو میننج کیا گیا ہے میں اپنا پیغام سوشل میڈیا کے ذریعے کیونکہ میں امیدوار ہوں این اے سکسی سکس جیلم سے تو میں اپنا پیغام تھرو میڈیا سوشل میڈیا دینا چاہتا ہوں کیونکہ میڈیا بالکل کورج آج نہیں دے رہی وہاں پہ بھی جب ہم چناب پل پہ پہ پہنچے ایک سنگل میڈیا کا نمائندہ یا کیمرہ کوئی چیز وہاں پہ نہیں تھی ان پہ بھی سختی کی گئی میرا خیال ہے ان کو بھی مارا گیا ہوگا اسی لیے ڈرتے وہ نہیں تھے جیسے ہم چناب پل پہ پہنچے مجھ سے پہلے گجرات والا کافلہ چودری عبد رضا صاحب کا جو تھا چودری جعفر اقبال چودری شپیر اور وہ سارے ان کو روکا ہوا تھا اور ان پہ اتنا تشدد کیا جا رہا تھا ان کی گاڑیاں توڑ دی گئیں تباہ بلکہ توڑی نہیں تباہ کر دی گئیں ان کی گاڑیاں ہم نے تقریباً دو گھنٹے انتظار کیا وہاں پہ کہ جب ہر چیز کلیر ہوتی ہے ہم پھر جائیں گے اور جیسے ہی ہر چیز کلیر ہوگی لڑکے میرے آگے تھے انہوں نے فون کال کی کہ آپ آ جائیں جیسے ہی ہم چنا پھل پہ پہ پہنچے اور تقریباً ایک ہزار کے قریب پولیس والے جو لاتھیوں سے ڈنڈوں سے کھڑے ہوئے تھے لے کے اور انہوں نے ہم پہ تشدد کرنا شروع کر دیا اور میری پانچ گاڑیاں تین میری ذاتی گاڑیاں توڑ دی اور دو ہماری گاڑیاں بالکل تباہ کر دی وہ ابھی بھی وہیں پہ کھڑی ہوئی ہیں ان کی چابیاں بھی انہیں چھیل لی ہے میں یہ پیغام اپنا دینا چاہتا ہوں اپنے پاکستانی عوام کو کہ دیکھ لیں آج اس ملک کو میں سمجھتا ہوں توڑنے کی سازش کی جا رہی ہے میں ہر تقریر میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اللہ نہ کرے کہیں ہمارا ملک ٹوٹ جائے یہ پاکستان اور اسلام دشمن قوتیں پیچھے بیٹھ کے یہاں سارا کام کرا رہی ہیں اور میرا آپ کے لیے پیغام ہے کہ یہ انشاءاللہ تعالی ہمارا حوصلہ جو ہے وہ بلند ہے ہم اپنے خدمت کے سفر کو جاری رکھیں گے نہ ہم ڈرنے والے ہیں نہ ہم جھکنے والے ہیں ہمیں کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ایک ہی ایک چیز ہمارے ذہن میں ہے کہ ہم نے اس ملک کی نظریاتی اور جو گرفیائی سردوں کی حفاظت کرنی ہے اور ہماری زندگی کا مقصد ہے اس ملک کی خدمت کریں اور اس کو قیامت تک جو ہے وہ قائم اور دائم رکھیں اور اللہ تعالیٰ اس کو شاد و عباد رکھے یہ ہمارا مقصد ہے اور تمام دوستوں سے میری یہ گزارش بھی ہے کہ ہم نے اس کو پرامن رکھنا ہے دکھ مجھے اس بات کہا جوا کہ ہم پرامن طور پر وہاں پہ قائد محترم کی حوصلہ فسائی کیلئے جا رہے تھے ہم نے کوئی مضامت نہیں کی اس کے باوجود آج یہ جو نگران حکومت آئی ہے میں اور لوگ یہ توقع کر رہے تھے کہ ان کا مقصد تو ہے کہ ایک اچھا الیکشن کرا کے جانا مگر اس طرح تو کبھی آمبر اور ڈکٹیٹروں کے دور میں ہوتا تھا جو آج ایک نگران دور دور حکومت میں ہو رہا ہے یہ بڑے ہی دکھ کی بات ہے ہمارے لیے اور میں اپنے ساتھیوں کو اور دوستوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے الیکشن کو جاری رکھنا ہے اور ہم نے اس الیکشن کو انشاءاللہ تلہ جیت سمجھ کے لڑنا ہے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں جھکنے والے نہیں ہیں ہم پاکستانی قوم ہیں اور پاکستانی قوم جو ہے وہ اپنے ملک کی میں سمجھتا ہوں حفاظت کرنا جانتی ہے شکریہ ملک کی میں سمجھتا ہوں